السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین یہ تخت نمبر اٹھارہ تشدید معا تشدید یعنی ڈبل تشدید والے حرف پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عین لام زیر اللی یا واو پیش یو اللی یو نون زبر نا اللی یو نا یا زا زبر یز زا کاف زبر زک یز زک کاف کھڑا زبر کا یز زک کا یا زال زبر یز زال کاف زبر زک یز زک کاف زبر کا یز زک کا رو پیش رو یز زک کا رو آپ نہ دیکھا ہوگا میں عین کو لام ملایا اور لام کو یا میں اور یافر وام ملا تشدید والے حرف دو بار پڑھا جاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا اگر سیکن والے حرف کے تشدید ہو یا سکون ہو تو پہلا حرف سیکن والے حرف میں ملتا ہے تو اس لیے عین لام میں ملا گا اور لام دو بار پڑھا جائے گا تو لام یا میں ملا گا پھر یا دو بار پڑھا جائے گا تو یا واو کے ساتھ ملا گا صحیح ہے ایک بار لام عین کے ساتھ پڑھا گیا اور پھر لام یا کے ساتھ پڑھا گیا اور ایک بار یا لام کے ساتھ پڑھا گیا پڑھتے ہیں ایسی اس میں ہے اس میں ہے اس میں بھی سمیں ایسی ہے پڑھئے علیuden artist یزک 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 یزکر یزکر یہ یا نہیں پڑھی جائے گی یہ یا لکھی جاتی ہے بس لیکن پڑھی نہیں جاتی آپ کو کاٹنا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پڑھی نہیں جاتی بس آپ کو بتایا کہ یہ پڑھی نہیں جاتی ہے صحیح ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے صرف پڑھی ہے پورا پورا پڑھ لیجئے ایک بار اب یہ میم ہے میم کے اوپر تشدید آئی ہے میم یا نون کے اوپر تشدید آئے تو ایک لکھ فی برابر ناک میں آواز لے کر تب پڑھتے ہیں جیسے مزم مزمل میم دال پیش مد دال سا زبر دس مدس سا زیر سی مدس سی رو پیش رو مدس سی رو عین لام زیر لام یا زیر لی اللی یا یا زیر یی اللی یا نون زبر نا اللی یینا مز زم مززم مززم مززمل مززمل اللی یینا اللی یینا یہ کیوں کھیچ کر پڑا جا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے یا ساگن بتایا ہوا ہے پہلے بھی یا ساگن سے پہلے اگر زیر ہوتا ہے تو ایک لکھ فی برابر کھیچ کر پڑتے ہیں اسی طریقے سے یہ واو ساگن سے پہلے اگر پیش ہوتا ہے تو ایک لکھ فی برابر کھیچ کر پڑا جاتا ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی ایک لکھ فی برابر کھیچ کر پڑا جاتا ہے پڑھئے مززمل مدسرو مدسرو اللی یینا یہ تھوڑا چا مشکل حرف ہے ڈبل تشدید ہے دو حرفوں پر تشدید ہے تو تھوڑا سا آپ کو مشکل لے گا لیکن اگر آپ کو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فیر آسان لگنا لگا دوسری چیز یہ ہے کہ جن سے نہیں پڑھنا آتا انہاں مشکل لگتا ہے کوئی بھی سبق ہو ہنڈی انگلیش کچھ بھی ہو جن سے نہیں آتا انہاں مشکل لگتا ہے اور جن سے آ جاتا ہے پھر انہاں آسان لگتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا دھیان سے پڑھنا ہے تاکہ جو بھی ڈبل تشدید والے حرف آئے ان کا پرننشیسن تلفز آپ صحیح سا کر سکیں جیسے کہ یشککو یشککو ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور بھی بڑھاتے ہیں قرآن کریم میں لیکن بس تھوڑا سا دھیان سے اچھے سے پڑھنا ہے ورنہ جب آپ یا کوئی بھی تلفز اچھے سے نہیں کر پاتے یا پرننشیسن اچھے سے نہیں کر پاتے تو پھر مانا چینج ہو جاتے ہیں اور پھر سواب کی بجائے گناہ ہوگا تو اس لئے آپ کو اچھے سے سیکھنا ہے پھر لگسی کے بعد پڑھنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں خائدہ ہو ان تک ضرور شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ